جب یہ بجلی سستی ہوگی ملک میں ایفیشنسی آئے گی تو پھر آپ کے پاس بیرونی ملک کی سرمایہ کاری آئے گی جس سے آپ کی برامداد بڑھیں گی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے تو آپ کو رکھتے ہیں اس کے لیے الیکشن جو ہیں نظر آتے ہیں آپ کو ہوتے ہوئے یا پھر یہ کہ فروری مارچ میں کہیں جا کے الیکشن ہو جائے اس طوران کے ٹکر سیٹ اپ اگلے پروگرام پہ چلا جائے یا آپ کو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت گئی میرے خواہد سے آٹھ دس اگس کے کچھ تاریخ میں اور پھر اس کے بعد تین مہینے شاید ملتے ہیں کیر ٹیکر کو کیر ٹیکر جو ہے وہ پہلا آپ کا ریفارمز کر سکتی پہلا آپ کا آئی ایم ایف کا وہ کر سکتی ریویو کروا دے گی اور دوسری ٹرانچ لے لے گی آپ کو پروگرام میں رکھے گی اور اگلے پروگرام کے لیے نگو سیسن شروع کر سکتی ہے مطلب ایک فریم وقت بات شروع کر سکتی ہے اس درمیان کہیں بھی بھی الیکشنٹ ہو جاتے ہیں نویمبر میں الیکشنٹ ہو جاتے ہیں ڈیسمبر میں ہو جاتے ہیں تو ایک نئی حکومت آ جائے گی ایک آدھ مہینے کے اندر وہ جب پیر جمع لے گی تو پھر وہ جا کے فردر نگو سیئٹ وہی کر سکتی ہے اور جو تین سال کا آئی ایم ایف پروگرام ہوگا اور جو ریفارم ہوگی وہ تو نئی حکومت ہی کر سکتی ہے تو میرا جو سادہ سوال ہے کہ آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آتے ہیں جی جی یعنی آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی آپ کو نہیں نہیں میں سینٹ کے الیکشنز بھی آپ کے مارچ میں ہیں مارچ میں آہ تو اس کے لیے اسیملیوں کا ہونا ضروری ہے چاروں اسیملیوں کا جی تو ایک تو دوگ یہ کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے پہلے تو الیکشنز ہونے میں جو الیکشنز میں کہہ رہا ہوں کہ نویمبر میں ہی ہو جاتے ہیں الیکشنز تو وہ سکتا ہے دو چار آٹھ دن نویمبر نہیں دیسمبر میں ہو جائیں وہ کوئی نئی سینسس کی کچھ کانٹراؤورسی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن میرے خیال سے تو الیکشنز مجھے تو نظر آ رہ ہے نا کہ ان کی بھی یقین دہانی یعنی پروگرام آیا اس لیے کہ یہ یقین دہانی تھی کہ اگلی حکومت آ کے پھر تحمیل المددتی پروگرام جو ہے وہ تاہ کرے گی جی یہ تو نو مہینے کا ایک سٹاپ گیک میجر ہے سٹینڈ بائی اگری منتی ہوئے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنا ٹرانسیشن کر لیں نویمبر تک الیکشن کرا لیں اگلی حکومت آ جائے گی پھر وہ اپنے پیر جمع کے پھر آئے میں سے یہ لازم ہی ہوا اسی لیے آپ کو لگتا ہے پولٹیکل جو پارٹیز ہیں جو پہلے ایکسٹینشن کی بات کر رہی تھی اسیملی کی مدت بڑھانے کی بات کر رہی تھی اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جلد سے جلد الیکشنز رہے ہیں وہ کروا دیے جائیں میرا نہیں خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی وجہ سے کہہ رہی ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ آہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ الیکشن کا وقت آ گیا ہے اور تیاری ہو چکی ہوگی ان کی تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں آہ سکتا یہی یہی سوچ ہو ان کی وہ ری ایم ایجن پاکستان کہاں وہ بھی کوئی ری ایم ایجن کر رہے ہیں کہ نہیں اب ری ایم ایجن پاکستان کی جب جتنی ضرورت تب تھی آج اتنی ضرورت ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ہم نے گول کر لیا اور میچ جیت گیا وہ ایسا نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام سے تو اب ہم کو یہ وقفہ ملائے کہ ہم اپنے ملک میں ری فارمز کریں اور اپنے ملک کو بہتر کریں اور آج اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمارا پاسپورٹ جو ہے خدا نہ خواستہ بلکہ ایکشوری عراق سے اور سیریا سے بہتر ہے لیکن عراق سے اور اخوانستان سے برا ہے صرف ٹھیک ہے آج ہماری آدھے بچے اگر سکول میں نہیں ہیں آج اگر پاکستان میں پینسٹھ لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کے لیے نہ کلاس روم ہمارے بنا سکتے ہیں ایک لاکھ یا جن کے ٹیچرز نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم نے کوئی بہت اچھی حکمرانی تو نہیں کیے نا تو اس پاکستان کوئی مرتبہ آپ کو پھر سے سوچنا پڑے گا جب آپ نے نوے فیصد پاکستانیوں کو ہینٹو ماؤت رکھاوا ہے ستر اسی فیصد پاکستانی جو چالیس پچا ہزار روپے سے کم کمارا ہے وہ اپنے تین بچے کوئی کھانا نہیں کلا سکتا ہے تین ٹائم کا اچھی طرح اور اگر دوائی اگر خدا خاصہ دینی پڑے تو پھر چوز کرنا پڑتا ہے کہ یا دوائی دے دوں یا اسکول کے فیص دے دوں تو یہ پاکستان تو ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ لوکل ڈیویلوشن کریں اور اگر آپ ڈیویلوشن نہیں کرتے تو پھر نئے پروینسز بنائیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سکول کے اندر واؤچرز دیتا کہ بچوں کے ایڈیوکیشن سٹینڈرٹ سائی ہو جو چاہے حکومت کی سکول بھیجے نہیں چاہے اب یہ شروع ہوگا دوبارہ الیکشن سے پہلے آپ کو لگتا ہے کیا آپ کا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے یہ باتیں کری ہیں آپ دیکھیں گا کہ کیمپین میں دوسری سپیاسی پارٹیاں وہ باتیں کریں گے آج یہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے اندر بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے یہ آپ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جو آپ سفید ہاتھی پال کے رکھے ہوئے ہیں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے بات کر دی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سفید ہاتھی ان سب کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مثلا سٹیل میلز ہیں اور یہ پی آئی اے اور یہ سب چیزیں اور پھر آپ کا اپنا سیاسی مستقبل آپ کہاں دیکھتے